شاہد آفریدی کا پورا نام صاحب زیادہ محمد شاہد خان آفریدی ہے شاہد آفریدی عام طور پر بوم بوم اور لالا کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں شاہد آفریدی دنیا میں ایک کامیاب آل راؤنٹر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں پاور ہیٹنگ شاہد آفریدی کا ایک خاصہ ہے جس کی بنا پر شاہد آفریدی کو پوری دنیا میں عزت ملی اپنے کریئر کے دوسرے ہی میچ میں تیز ترین سنچری لگا کر ایک ریکارڈ قائم کیا اور راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے اس انچری کی خاص بات یہ بھی تھی کہ شاہد آفریدی کی یہ پہلی انکس تھی اس سے پہلے کھیلے گئے میچ میں شاہد آفریدی کو بیٹنگ کرنے کا موقع نہ ملا تاہم آفریدی دوسرے میچ میں اپنہ رائے اور سولہ سال کے عمر میں ایسا ریکارڈ بنا دیا جو کہ سالوں تک قائم رہا اب بات کرتے ہیں شاہد آفریدی کی پرسنل انفرمیشن کی تو شاہد آفریدی ایک مار چونے سو پچھتر کو خیبر ایجنسی خیبر پختون خواہ میں پیدا ہوئے اگر بات کریں شاہد آفریدی کی ہائٹ کی تو شاہد آفریدی کی ہائٹ پانچ فٹ گیارہ انچ ہے جو کہ سینٹی میٹر میں ایک سو اسی سینٹی میٹر بنتی ہے رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے اور رائٹ آم لیک سپنڈر ہیں بات کرتے ہیں شاہد آفریدی کے انٹرنیشنل کریئر کی تو شاہد آفریدی نے انیس سو چھانوے سے لے کر دوزار اٹھارہ تک پاکستان کی انمائندگی کی آفریدی نے اپنے اوڈی آئی انٹرنیشنل کریئر کا آغاز دو اکتوبر انیس سو چھانوے میں کینیا کے خلاف کیا اور اپنا آخری اوڈی آئی بیس مارچ دوزار پندرہ کو اسٹریلیا کے خلاف کھیلا تھا شاہد آفریدی کا اوڈی آئی کیپ نمبر ایک سو نو ہے تو اب بات کرتے ہیں ٹیسٹ کی تو ٹیسٹ کریئر کا آغاز شاہد آفریدی نے بائیس اکتوبر انیس سو اٹھانوے کا اسٹریلیا کے خلاف کیا اور اپنا آخری ٹیسٹ بھی اسٹریلیا کے خلاف ہی تھی تیرہ جولائی دوہزار دس میں کھیلا شاہد آفریدی کا ٹیسٹ کیپ نمبر ایک سو تریپن ہے ٹی ٹوینٹی کی بات کریں تو شاہد آفریدی نے اپنا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ اٹھائیس اگست دوہزار چھے کو انگلینڈ کے خلاف کھیلا تھا یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پہلا ٹی ٹوینٹی میچ تھا اور شاہد آفریدی نے اپنا آخری ٹی ٹوینٹی میچ اکتیس ماہ دوہزار اٹھارہ کو ورنڈ الیون کی نمائندگی کرتے ہوئے ویسٹن ڈیسٹ کے خلاف کھیلا تھا آپ کو شاہد آفریدی کے دومیسٹک کریئر کے بارے میں نہیں بتاتے کیونکہ لگ بھگ شاہد آفریدی نے چوبیس ٹیموں کے طرف سے کھیلا ہے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر ایک ایک ٹیم کا بتائیں آپ کو تو شاہد آفریدی کی انٹرنیشنل کرکٹ کے کچھ سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں شاہد آفریدی نے ستائیس ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں جس میں سترہ سو سولہ رنز بنایا ہے ایوریج ہے چھتیس اشاریہ ایک کیاون کا جبکہ پانچ سنچریاں اور آٹھ نیسف سنچریاں بھی شامل ہیں جس میں ٹاپ سکور ہے وان فیفٹی سیکس اگر او ڈی آئی کی بات کریں تو شاہد آفریدی نے سو اٹھانوے او ڈی آئی کھیلے ہیں جس میں آٹھ ہزار چونسٹھ رنز بنایا ہے تیس اشاریہ ستاون کا ایوریج ہے جبکہ چھتیس اشاریہ سنچریاں اور انتالیس نیسف سنچریاں شامل ہیں جس میں ٹاپ بیسٹ سکور ہے ان کا ایک سو چوبیس ٹی ٹوینٹی کے بات کرتے ہیں تو نینیانوے ٹی ٹوینٹی کھیلے ہیں شاہد آفریدی نے جس میں چودہ سو سولہ رنز بنایا ہے سترہ اشاریہ بانوے کا ایوریج ہے سنچریاں جس میں کوئی بھی نہیں ہے اور چار فیفٹی ہیں شامل ہیں جس میں بیسٹ ان کا فیفٹی فور ہے جو کہ انہیں دوزار نو کے ورلڈ کپ کے فائنل میں بنایا تھا اور بالنگ کے سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ٹیسٹ میں شاہد آفریدی نے اکتیس سو چورانوے بالنگ کی ہیں جس جبکہ اٹھ تالیس وکٹیں حاصل کی ہیں پینتیس سو ساٹھ کا ایوریج ہے فائی وکٹس ون ٹائم انہوں نے ایک دفعہ حاصل کی ہیں پانچ وکٹیں جبکہ بیسٹ ان کا ایف بابرنس کے بس پانچ وکٹیں دس سکیچس بھی کی ہیں ٹیسٹ میں اوڈیائی کی بات کرتے ہیں اوڈیائی میں شاہد آفریدی نے سترہ ہزار چھ سو ستر گینے کی ہیں جبکہ تین سو پچانوے وکٹیں حاصل کی ہیں چونتیس سو ایشارہ ایک آون کا ایوریج ہے پانچ وکٹیں نو دفعہ حاصل کی ہیں جبکہ ان کا بیسٹ فگر ہے بارہ رنس کے بعد سات وکٹیں اور ایک سو ستائی کیچس ستائی سکیچس بھی کی ہیں شاہد آفریدی نے ٹی ٹوینٹی بات کرتے ہیں شاہد آفریدی نے اٹھانوے وکٹیں حاصل کی ہیں چوبیسے شہرہ چوالیس کا ایوریج ہے جبکہ پانچ وکٹیں ایک دفعہ بھی حاصل نہیں کی اور انہیں تیس کیچس بھی کی ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں شاہد آفریدی نے سترہ فیبریری دوزار سترہ کو انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ریٹائرمنٹ کے باوجود شاہد آفریدی کو ورلڈ الیون میں کپتان کی حیثیت سے سیلیکٹ کیا گیا جس سے شاہد آفریدی کی انٹرنیشنل کرکٹ میں دوبارہ واپسی ہوئی یہ ایک چیرٹی میچ تھا جو ورلڈ الیون اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھلا گیا اس میچ کے توسط سے شاہد آفریدی نے مکمل طور پر انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تیرہ جون دوزار بیس کو شاہد آفریدی کوہ کورونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا یہ خبر شاہد آفریدی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے مددہوں سے شیئر بھی کی دراصل وہ بلوچستان میں لاکڈاؤن کے دوران غریب عوام کی مدد کر رہے تھے گیرہ جون دوزار بیس کو جب شاہد آفریدی کو ہلکا بخار اور جسم میں درد محسوس ہوا تو شاہد آفریدی نے اپنا کورونا ٹیسٹ کرایا جو کہ مس بتایا اور شاہد آفریدی نے خود کو گھر میں کورنٹائن کر لیا اب بات کرتے ہیں شاہد آفریدی کے ریکرڈز کی تو شاہد آفریدی ٹی ٹوینٹی آئیز میں ایز ایک کیپٹن سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے واحد کھلانی ہیں جنہوں نے پاکستانی ٹیم کی طرف سے کپتانی کرتے ہوئے چوالیس میچز کھیلے اور اکتالیس وکٹیں حاصل کی یوں تو شاہد آفریدی کے نام بہت سے ناقابل یقین ریکرڈز ہیں لیکن ان تمام ریکرڈز میں شاہد آفریدی کے نام ایک بترین ریکرڈ بھی ہے وہ یہ کہ شاہد آفریدی کپٹان کے طور پر سب سے زیادہ وکٹیں لینے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ رنز دینے والے واحد کپٹان ہیں شاہد آفریدی نے ان چوالیس ٹی ٹوینٹی آئیز میں تئیس سو باسٹھ رنز دیے جو کہ ایز ایک کیپٹن سب سے زیادہ رنز ریکرڈ کیے گئے شاہد آفریدی دنیا کے وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے آئی سی سی کے تینوں فارمٹس میں لگاتار شار گیند پر چار چھکے لگانے کا ریکرڈ بھی اپنے نام کر رکھا ہے شاہد آفریدی آٹھ ہزار رنز کرنے کے ساتھ ساتھ تین سو پچانویں وکٹیں حاصل کرنے والے واحد کھلاڑی ہیں اوڈی آئی کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بھی واحد کرکٹر شاہد خان آفریدی ہیں اور ایک منفرد سا ریکارڈ جو کہ شاہد آفریدی کے لیے شاہد کچھ بہتر نہ ہو سب سے زیادہ سفر پر آؤٹ ہونے والے بھی شاہد خان آفریدی ہی ہیں وہ اوڈی آئی کرکٹ میں تیس مرتبہ زیرو پر آؤٹ ہو چکے ہیں ایک ایسا ریکارڈ شاہد آفریدی کے نام ہے جسے توڑنے کے لیے کوئی مائی کا لال ہی آئے گا دنیا میں لگائے جانے والے سب سے بڑے چھکے کا ریکارڈ بھی شاہد آفریدی کے نام ہے ساتھ افریقے خلاف جاری میچ میں شاہد آفریدی نے ایک چھکا لگایا جس کی لمبائی ایک سو اٹھاون میٹر میئر کی گئی اور یہ انٹرنیشنل کرکٹ بلکہ دوری دنیا میں کھیلی جانے والے کرکٹ میں سب سے بڑا چھکا ہے تو اب شاہد آفریدی کو ملنے والے ایوارڈز کی بات کرتے ہیں تو شاہد خان آفریدی کو دوہزار دس میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے پرائیڈ آف پرفارمنس کے ایوارڈز سے بھی نوازا گیا اور شاہد آخان آفریدی کو ان کی ناقابل فراموش خدمات کی بنا پر دوہزار اٹھانہ تیس مارچ دوہزار اٹھانہ کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اور مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے